تو یہ پہلے ویڈیو دیکھ لو کہ مولوی جو ہے روزینہ روزینہ یہ روزینہ کو یاد کر رہا تھا کہ روزینہ آتی نہیں ہے اس کے پاس دیکھو ابھی بولے گا ہے چلاؤ آدم روزینہ آتی نہیں ہے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے جماعت سے پچیس منٹ زیادہ ہو چکے ہیں حجر کی نماز سے ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آیا ہے ایک بھی مقتدی جس کو ہم نماز پڑھائیں نہ جناتیں ہیں جہاں جناتوں کو نماز پڑھائیں جماعت سے نماز ہو جائے لگوک روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے روزینہ ہو رہا ہے ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے کتنی بیسرمی کی بات ہے لگوک ایک سو پچاس گھر اس مسجد کے اگل بگل میں ایک سو پچاس گھر ایک بھی مقتدی اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اتنا ڈھول بجایا ہے ان لوگوں نے کہ نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں میرے دوستوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی دیئے تاکہ ہر مسلمان وہ روزینہ والا لگاو نا پھر سے روزینہ والا پارٹ روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے یہی ہاں توڑا پہلے توڑا پہلے لگوک روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے جماعت سے نماز ہو جائے لگوک روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے تم نے اس پیچھارے کی روزینہ صحیح ہے کدھر روزینہ ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے مولوی صاحب کو ایک بار درشن دے کے آ جاؤ روزینہ جی اگر آپ سن رہی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے ایک بار بیچارے مولوی صاحب کے مزید میں روزی نا جی یہ وہ تکلیف میں ہے یہ حال ہو گیا ہے بھائی لوگ یہ حال ہے یہ اسلام اسی وجہ سے میں نے بولا کہ اکثریت جو ہے انہوں نے اسلام کا جو بھوت ہوتا ہے وہ نکل گیا ہے وہ نمازوں سے دور ہو گیا ہے دیڑ دیڑ دو دو سال ہو گیا ہے تو ان کو یاد نہیں رہتا کیونکہ پریکٹس میں جو چیز نہیں رہ گی ظاہر سی بات ہے آدمی آہستہ سے بھول جاتا ہے تو یہ حال ہے یہ ان کے خود مولوی خود رو رہے ہیں سیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں آ جاؤ کوئی تو روزی نا روزی نا